بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سی نیوز اس کے متعلق دیکھ بھی لی ہوں گی شاید ابھی تک کہ کیا بھائی کہ کل میں نے بھی آپ کے ساتھ اس کے متعلق ایک نیوز شیئر کی تھی کہ تیس سپتمبر کے بعد کیا پاکستان کی فلائٹیں روکی جا رہی ہیں کچھ دن یا کچھ ماں کے لیے یعنی کہ دوبارہ سے بند کی جا رہی ہیں تو وہ ایک مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کر دی تھی آپ کے ساتھ بھائی کل تو ابھی اس ویڈیو میں بات کروں گا بھائی ٹکٹ کے متعلق میں کافی شور سن رہا ہوں حالانکہ کل بھی کچھ دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان سے ایک سوقت پی اے کی ون سائٹ ٹکٹ ڈیل لاہ کے قریب ہے میں نے یہ بات انسونی کر دی میں نے بولا بھی اس کے متعلق کو کنفرم نیوز تو ہے نہیں تو میں کسی سے بھائی کیوں اس کے متعلق کو بات کروں ایسے جھوٹی تو ابھی ایک مجھے ایک دوست نے پھر ویڈیو سینڈ کی ہے کسی کی تھی تو اس نے ٹک ٹک سے شاید ڈاؤنلوڈ کی ہے شاید میں ابھی آپ کو وہ سنا بھی دوں تو وہ پہلے آپ یہ اس بھائی کی فریاد سن لیں اس کے بعد میں آگے آپ کے ساتھ اور بھی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں ٹکٹ کے متعلق کہ یہ سالی ٹکٹ تو نہ ہوئی سعودی عرب کا ویزا ہو گیا کیا ہونے کیامتوں نے جنسیال ہے لٹو ہو لٹو ایک لاکھ چالیز ہزار کی میں نے ٹکٹ لی ہے بیس طریقی اور اس کے اگر اب بیک سیڈ پر دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس بھائی کی جو بیک گراؤنڈ اس نے لگایا ہوا وہ ٹکٹ کی اس نے پکچر وغیرہ ہی لگائی ہوئی ہے اچھا میں اس سوچ میں بھائی ڈوب گیا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کوئی بندے نے ایسے ٹکٹوک پر مشہور ہونے کے لئے ایسے ویڈیو بنا کر ڈال دیا تو جب میں نے بھائی مزید ایک اور دوست نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تو میں نے اس کی طرف گیا تو وہ جی این این کوئی نیوز سٹیشن ہے جی پاکستان سے وہاں کی خاتون اس کے متعلق بتا رہی ہے کہ ایٹی فائیو یعنی پچاسی ہزار کی ٹکٹ جو تھی وہ بھائی دو لاکھ روپے میں فروخت کی جا رہی ہے جو ایجنٹ ہے وہ دو لاکھ میں ابھی سیل کر رہے ہیں ایٹی فائیو تھاؤزن کی ٹکٹ تو وہ بھی آپ تھوڑی سی نیوز دیکھیں پھر میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں بھائی یہ دفتر کے باہر سعودی عرب جانے والے مسافر خوار ہونے رکے مسافروں کو ٹکٹس جاری نہیں کیے جا رہے جبکہ ایجنٹ مافیا پہ چاسی ہزار والی ٹکٹ دو لاکھ میں فروخت کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ویڈیو اس لیے بھائی شیئر کر رہا ہوں کہ تیس سپتمبر کے بعد کوئی کسی قسم کی فلائٹیں بند نہیں ہو رہی ہیں ہاں آپ ٹکٹ اگر خریدنا چاہتے ہیں بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے تھوڑی مہنگی ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں لیکن فلائٹیں جو بول رہے ہیں کہ تیس سپتمبر کے بعد فلائٹیں بند ہو رہی ہیں یہ پاکستان کی روکی جا رہی ہیں جلدی ٹکٹ خرید لیں تو یہ بھائی ایک فیک نیوز ہے آپ ایسی کسی باتوں پر وشواس مت کریں آپ یقین کیجئے یہ ایجنٹوں کی طرف سے پھلائی ہوئی ہی افواہیں ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری طرف رش بڑھے اور ہم ٹکٹیں جیسے میں نے آپ کو ویڈیوز میں دکھا دیا ہے اور زیادہ مہنگی بیٹھ سکیں اگر آپ بھائی سعودیر میں آنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تیس سپتمبر کے بعد پانچ دس اکتوبر یعنی پانچ دس اکتوبر پندر اکتوبر بیس اکتوبر بھائی جب چاہے آپ آ سکتے ہیں آپ کسی قسم کا خدا نہ خواستہ اس چیز کو لے کر کوئی کسی قسم کی نیوز ابھی تک وزارتیں جیسا کہ ان کی آپ دکھلیں دیکھ لیں یہ داخلی ہے یہ وزارتیں صحت ہے یہ جوازات کی طرف سے کوئی کسی قسم کی نیوز ایسی نہیں دی گئی ہے کہ یہاں ٹکٹیں بند کر رہے ہیں جی دوبارہ سے تو بھائی آپ آرام سے ہیں سعودی آر میں جہاں آپ نے آٹھ نو مہینے دس مہینے سبر کر لیا ہے وہاں دس پندرہ دن اور سبر کریں اور اگر آپ کے پیس پیسے زیادہ ہیں تو پھر تو بھائی لگائیں اگر نہیں ہے تو بھائی تھوڑا سبر کریں دس پندرہ دن آپ ڈیر لاکھ دو لاکھ روپے کی ٹکٹ کیوں کھیج رہے ہیں یہی ٹکٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ پچاس ساٹھ ہزار میں مل جائے گی تو آپ کچھ دن سبر کیجئے ٹکٹیں بھائی چالو رہیں گی اور فرائٹیں بھی چالو رہیں گی سعودی اور متعلق اور بھی کوئی نیوز جان نہیں ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ